لَفَتَّخْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَائِ وَالْأَرْزِ اَمْرِ مَبُو پَغَمْبَرْ جَنَابِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مَبُو بَغْرِ پِنْدَوَلِ سَدْكُلْ دَرْجَانُ تِسَدِ تِیمَان لَكِ آجَانُ اللہ فرمان دینے فی رزینا تے زمین تے سمان دین برکتاں دے دروا دے کھول دیئیم ہر قسم دی حمد و سینب اللہ رب رحمان واسطے بے شمار انگن الدرود و سلام سید الولین والآخرین امام کائنات جگہ دی پیر نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتے گرامی تے دوستو بذرگو بھائیو میں تواڑے سامنے اللہ دی پاک کتاب دے بچوں ایک عیت مبارکہ پڑی ہے اللہ مالک کے دعا کہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق آتا فرمائے اور میں نو اور تسینوں اللہ پاک سبنا نو سنسن آگیتے عمل دی توفیق آتا فرمائے رات نا کافی سارا سمیں بیٹ گیا ہے تے بارہ مجھ کے دس منٹ ہو گئے نہیں تے میرے اببا جی کیا کرتا سن بارہ ہی باج جانتے ہر شیعہ تے بارہ مجھ جانتے نہیں تے بارہ تو اڑیتا نہیں نا باج جانتے انشاءاللہ جاگ دےو نا انشاءاللہ اللہ جاگ کے سننے دی توفیق آتا فرمائے آج یہ مجلسہ نے نا یہ معمولی نہیں شاکسہ فرمائے رہا سن تسیق کراچو باد چو جانا ہے اللہ توڑی زندگی دے سارے گناہ ہی معاف فرماتے ان کے میرے تو پہلے ماشاءاللہ حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب دعا کرو اللہ انہوں سیت والی لمبی عمر عطا فرمائے اور اونا تو بعد حضرت مولانا سلیمان ربانی صاحب دعا کرو اللہ میرے پہنے لمبی سیت والی عمر عطا فرمائے اور اونا تو بعد حضرت مولانا شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب اونا دے فرزند ارجمن حضرت مولانا اسامہ منظور صاحب تو ایڈ سامنے ناد پیش کار رہے تھا دعا کرو اللہ میرے سویر نواز دے والد دا صحیح مانے جو جانشیب بنا ہے اللہ انہوں اپنے دین واسطے قبول و منظور فرمائے دوستوں رات دا کافی سارا سمیمی بیت چکے ہیں اللہ فاکبر اللہ ویسے ہی نا اس ٹیم اللہ پاک اسمان دنیا تے نزول فرمائے اور اپنے بندیاں نو کہن دین اے میرے بندے ہو ہے کوئی میں نو راضی کرنو والا ہے کوئی میرکلو منگنو والا ہے کوئی میرکلو اپنے دکھ دور کروانو والا اللہ فرمائے دین اے جیڑا آندہ جائے گا جوڑیاں پڑھ کے واپس جاندہ جائے گا اللہ صاحب نے پھر جاگ کے بیٹھنے دی توفیق عطا فرمائے بیٹھو گے نا انشاءاللہ اللہ تے ہم ترسول دیاں گا اللہ سنیاں نے نا آج اللہ تے رسول دیاں باتاں اصحان تیانل سناغے نا اللہ جاندہ کل قیامت نو اللہ ساڑھیاں باتاں تیانل سنگے تے سرکار دا فرمان اب قرآن جے قرآن اللہ فرمائے دنے لَوْ أَنَّا آخِلَ الْقُرَامِ آمَنُونَ وَتَّا قَوْمِ اَمْرِ مَبُومِ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی بیان کرن لگے جے اللہ فرمائے دنے آمَنُونَ ایمان والے بن جاؤ اَنَّا آخِلَ الْقُرَامِ آمَنُونَ اے بستیاں والے ایمان والے بن جان اللہ سنیاں اے تیرے بندے پوئی دنے اب بات کلام والے پوئی دنے یا اللہ ایمان کے ہو جاؤنا چاہی دا اللہ فرمائے دنے فَاِن آمَنُونَ بِمِسْلِمَ آمَنْ تُم بِهِم اگر دوائی دنے ایمان امرِ فَرْوَق دی ایمان حضرت ایمان حضرت ایم علی مرتضیٰ دی ایمان حضرت ایمان حضرت ایمان اہلِ بیت حضرت ایمان اللہ سنیاں فر کی ہوئے گا اللہ فرمائے دنے فاقہ دیکھتا دو فر میں رب سنو کامیابیاں تاchaftا دماغا اللہ سنو ایمان دی دولتنا اللہ فرمائے فرمائے تے شرط اللہ باغ رہے سیابہ دے ہی مان دی لہ دیتی ہیں کیوں جی تو ایڈای کیتا ہے نا سیابہ ساری جنتی سارا ہے جوکاری رفیق صاحب سارے سیابہم اللہ دی قسمیں جنتی ہیں اور گڑے سیابہم جنہ دیاں جیب بانچوں اللہ نے دنیا تی جنت دے ٹکٹ پا دیتے ہیں تے نبی پاغ دے پیارے رہے نم اصحاب نبی دے پیارے نم اصحاب نبی دے پیارے نم جنہ دے پیڑاں بکڑیاں گاہم مدینے دیاں اللہ مانننوں ان جی کردام اوہ چھنڈیاں چھنڈیاں چاہم مدینے دیاں مدینے دی بات توڑیے اللہ دے پاک پیغمبر دا سیابیم اپنے کرے آ گیا نام آکے اپنی بیوی نو کہندہ کرمہ ماریے پوک بڑی لگیے روٹی کھلا دے تو سیٹ کر یا کہندہ کرمہ ماریے پوک بڑی لگیے روٹی کھلا دے اللہ کو اکبر اللہ میں صد کے جاماں سے آبی آتوں انہ دیاں تربیتاں ہی میرے نبی نے کیتیاں نے انہیں اینیاں کیا نام پہلے کچھ کما کے لیاں میں گھتے روٹیاں کھلا مہ گیم انہیں صد کے جاماں گیم گلہ کوئی نہیں کیتیاں باتاں کوئی نہیں کیتیاں کہندہ یہ میرے سرد تاج میں تھے تو صد کے جاماں میں واری جاماں کرے نا آٹھائی مجود دے نا روٹیاں ہی مجود نام آج دی اندیتوں نے گلہ سناو نہیں ہے سی نا آج دی اندیتوں نے لہا جتی دینی سنے پہلے لیا کے دیمے گا تے کھو آمان کی نا دعا کرو اللہ ساڑیاں مہمہ پہنن اسے عبیات ورگاہ بنا دے انہیں دے ایمان جیس ایمان دی دولتنا المحلہ مال فرمائے تے عورتوں دیجے جڑی خامتی فرمہ بردار ہوئے تے بابا جی کہہ گا اللہ قبر نورنا المنور فرمائے کہنتے ہیں کی نہیں اے عورتوں جو کم تنوں رکھے رازیم عورتوں جو کم تنوں رکھے رازیم تے منے اس دیم کل اشار یا نوم اے جگی خامتی نوم بخشت سمجھے بے کسے دے محل نہ چوبارے آنوں اے جڑیاں چنگیاں مہم 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 ماتتا ہمی چنگیاں دیتا کر دیاں کہنتے کی نہیں اے کرون ٹور دے مانے مات دیتی اے کرون ٹور دے مانے مات دیتی میری گلدہ دیتوں خیال رکھی اے سارے جگ دے نال نہ بنے تیری ایک سلا تم کھامتی نال رکھی اسے آپ بھی کہندہ ہے روٹی کھلا دے اے کہند یہ میرے سرد تاج روٹی بھی کوئی نہیں دھنے بھی کوئی نہیں ان سے آپ بھی دا کی دا کیے میرے تیترے رنگاں دا کہندہ ہے مسید منگ لینے ہم ایک ناسی دو منگ لینے ہم اے نا مانگیا کر نا مانگیا کر سرکار پرمانتنیم تیڑا بندہ مانگ دا رنگ دا آپ پرمانتنیم تیڑا لوکاں کو نا سوال کر دا رنگ دا کل کیا ماندہ دین ہوئے گا نام اے اللہ پاک دے دربار چون کھڑا کیتا جائے گا لائی سفی وجگی کی شیعون آپ پرمانتنیم اندے چرے تے کوشت دی بو ٹی وی نہیں ہوئے گی نام اللہ کو اکبر اللہ نہ مانگیا کرو اللہ کو اکبر اللہ اے سیابی رسول دا کیا کیتا ہے اے دا کیتا تے نو سنا دیوانا اے جو منگنائی رب کل منگینیم خانجی کین دے کل منگنائیم تیڑا دے کے بعد تو تانہ ماردہ ایتے کسی نے کوئی دے 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 تانہ ماردہ ہے نا اے فلان ٹیم سے میں تیری مدد کیتی سیم فلان پہلے میں تیرے کم آیا ساں اللہ فرما درے میں تورت دینہم میں دیما کا بھی ہے خانجا یہ خانجا کوئی دے نہیں سکتا پھر دیکھتا نا بھی نہیں ماردہ اے جو منگنائیم رب کل منگینیم اتے منگ دیام مولنا سنگینیم اے نا او نا دیرام لنگینیم اے جڑے پنگی تے بدکارنی ایک دن مر جانام اے سیابی نے مسلح او بہر چلا گیا اے دوست آم جاتوں تیر تینیموشکلا آمان جاتوں موسیبتا آمان جاتوں اپنے ساتھ چھوڑ تین جاتوں بیگان ساتھ چھوڑ تین جاتوں اپنے بوے بند کر لینم او تو اللہ نے القال ملا دیتا کرم او تو رب نے القل کیتا کرم او تو اللہ نے سامنیم اپنیاں حاج تا رکھیا کرم اپنیاں ضرور تا رکھیا کرم اتوام آزان دیم ان سارے بوئے بندوں کے نیم ان میرے بوئے دیا کے باگئیم ان پریشانوں میں سارے مسئلہ ہی حل کر دیم آنگا ہم انہیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا اللہ سہنو آپ دے بوئے تے بین دی توفیق آتا فرمائے اے سہابی نے مسئلہ پھڑی ہے تے باہر چلا گیا تکار کیدے نہیں ملائی اسمان والے رب نے لگلنا کرتا پہاں کہندہ یا اللہ میں تیرے نبی دا سہابی ہوں یا اللہ میں کوئی عام بندہ نہیں میں تیرے پیغمبر دا سہابی اللہ دی قسمیں سہابا جنہیں سن ساری مومن سن سہابا میرے نبی دے پیار کرنے والے ساری مومن انہم مومنہ دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اے کہندہ یا اللہ میں تیرے نبی دا سہابی تیرے بوئے سے بیٹم ارشان والے ہم اججیب بھی کھالیے اللہ کرے روٹی بھی کوئی نہیں کرے سالن بھی کوئی نہیں یا اللہ آٹا بھی کوئی نہیں دانے بھی کوئی نہیں یا اللہ جیب بھی کھالیے ارشان والے ہم روٹی دے بند ہو بس فرما دے ہم یہ کردہ ہے نا موسیٰ علیہ السلام نے جنگل چوب ہے کے مگیا یا اللہ پوکھ لگیے بڑی پوکھ لگیے یا اللہ بروٹی دے دیں اللہ فرما دے دیں میرے کلو منگی کھلو تائیم مہ روٹی بھی دے دیں گا روٹیاں پکان والی بھی عطا فرما دیں مالکہ تو انہوں منگر والا تب اللہ منگر دیں توفیق عطا فرما ہے تھی اللہ تہاپنے بندیاں ں عوضان مار دیں نا اور آدھا جا가는 اب سمیں ہو گیا نا اللہ سانو دعوину منگن دی توفیق عطا فرما ہے ایس سمیں سلکار فرما دیں اللہ اپنے بندیان میں بھاد ماردنی تک کہیں دیکھیں آجا مانگ لیں جو کچھ چانائیم آجا مانگ لیں جو کچھ چانائیم تیرا رب گم کیوں شرمانائیم کیوں گیراند درب جانائیم پڑھلا کلا خام اللہ اے ماران صد میں آپ سوالی نوم اے ماران صد میں آپ سوالی نوم اے دیما داننا موڑا کالی نوم اے کیوں چھڑی آئیم میرے دریالی نوم پڑھلا کلا خام اللہ اے باہر چلا گیاں انہیں اللہ نلک اللہ کرنیاں شروع کر دیتیم اللہ پاک نل باتاں کرن لگ پیم تیچے دو رب نل ڈریکٹ کال مل جائم اللہ دی قسمیں اللہ بندو بس فرما دیں تینیم جے عجیبی سمجھ نہیں وائیم جا سنیں ابھی دعوت پڑھ کے ویکلیں اللہ دے پاک پیغمبر جاناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سیابیم او بار جنگل جو بیٹھا ہوئیم کہندہ یا اللہ میری جیب کھالیم اللہ پاک نلو کہندہم یا اللہ میری جیب کھالیم اللہ پاک فرما دیں اے میرے نبی دے سیابی پریشان نہ ہوں یا اللہ تنگی کریں گا اللہ فرما دیں میں خونے بندو بس کر دیں ماں گا یا اللہ بندو بس کی میں ہوں گیم اللہ پاک نلو کہندہم کور ایک جنگلی چوہیم اندھی کھوٹیم اللہ پاک نلو اس جنگلی چوہیم اوہی جنگلی چوہیم آس ستاراں ٹھاراں دنار لیکیم اپنے کول بیٹھا ہوئیم ادر میرے نبی دے سیابی نو لوڑ پہ گئیم جا جا کے اندھی خدم چونپیش کر دیں یہ جناب نا سیابی بیٹھا ہے تے ویگتا چوہ نا دنار نو چگ پایا تے تروندہ تروندہ لیا کے نا سیابی رسول دے گوڑے نہ رکھ دیتا ایک دنار دو دنار تین دنار ستاراں دنار لیا کے نا انہ سیابی رسول دے گوڑے نہ رکھ دیتا تے پھر چلا گیا ایک دنار رمال چوبتہ انہوں ہی لیا کے نا سیابی رسول دے گوڑے نہ رکھ دیتا تے انجھ کر کے پوچھے لے علامدہ علامدہ چلا گیا جو میں کہندہ ہوئے گا انہیں کو خدانے دا اللہ نے منو چوکی دار بنایا سی میں تری خدمت چو پیش کر دیتا جیدو رب گولو مانگو تو اللہ آپ پہ بندو بس فرما دے حضرت عبرہ حیمت رحمت اللہ حضرت عبرہ حیمت رحمت اللہ ایک دن بیٹھے ہوئی نیم تے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں روٹی کھان لگے تے کوا آگے ہم آکے روٹی چکی تے اڑنا شروع کر دیتا حضرت عبرہ کی مدھم بھی پچھے جان لگ پہ چالتے ہیں چالتے ہیں ایک عبرہ شہروں باہر چلا گے ہم حضرت عبرہ کی مدھم ایک دے پہنے او تے ایک بندہ لیٹے ہوئے ہم ہاتھ بھی کوئی نہیں پیر بھی کوئی نہیں ایک عبرہ انجھ کر کے اس روٹی دے ٹکڑے کر کر کے ایندے موچوں پاندہ پہ حضرت عبرہ کی مدھم بھی کے گندنے یا اللہ آج یقین ہو گیا تو لوگ کا اندھے رزکتے بندوں بس فرما دی نائیم اے ہر دانے تے لکھے آخا لکم جے نام جو خامن والا ہر دانے تے لکھے آخا لکم تے نام جو خامن والا تے خامن والے انوں پاتہ نا کوئی تے جانے رب تعلام اوئی اوئی خالک تے اوئی اوئی مالک تے اوئی اوئی رازک آپے اوئی بندیاں دے ویچ سیر نا کوئی اوئی بندیاں دے ویچ سیر نا کوئی تے نبی ولی خورم آپے اللہ پاک دے دن لڑاں پہندی آنے اپنے بندیاں دے رزق دے بند ہو بس فرما دیں تنے اے ترے منگی جا رہے ہیں تمہاں مانگ مانگ کے جا تم دلنوں تسلی ہو گئی نام جا سننے جا مسرد احمد پڑھ کے بے گل ہیں اینکار کے کرے چلا کے ہم اپنی بیوی نو جا کے کہندہ ہم کرما والی ہیں آج تمہاں بڑیاں منگی آنے سنا کوئی غالب بنی ہے کے نہیں بنی کہندہ کرما لی ہے کوئی غالب بنی ہے کے نہیں بنی تے کرما لی کہندی میرے سردے تاج ایدروں پیر کروں بار رکھیا سیوں ایدر جڑی چکی ساڑے کر پہ انہیں آپ پہی چلنا شروع کر دیتا ہے انہیں بچوں آٹا نکڑے ہیں پتہ نہیں آٹا کتھوں آڑے ہیں آٹا نکلتا پہ ہیں اللہ اکبال اللہ تے جناب نے اے نا کردے پانڈے ٹھنڈے پارلی تے انہیں بڑھولا شڑھولا مٹی شٹی جڑی کچھ ہونا ہے اے نا پارلی تا تے اپنی بیوی نو کہندہ کرما آری ہی جا جا کے تنوری چھو روٹیاں ہی لاز ہیں تے مستنو تے احمد چھوڑی کے آئے انہیں دی بیوی تنوری تے گئی تے اللہ نے تنوری روٹیاں دنال پر کر رکھ دیتی اے بیراج تو راب کول مانگو راب بندوں بس کرتا ہے نا اب چکیاں چلا سکتا ہے کہ نہیں چلا سکتا آج چل سکتی ہے نا اللہ پاک میرے بدرگاں دی کبر نورنا تے قدر قدیر کا توم آج جو چاہے سو کر کے وہ خوا دنائیم آج پانی اتے زمین کھلار دنائیم آج تھمہ باج اسمان سیٹی نا ماری ہے سیٹی نا مار بزرگ بیٹھے آج تھمہ باج اسمان ٹکا دنائیم آج کرن لئی ارام توں بندیاں دیم آج دن ختم کر کے رات پا دنائیم ایسے تران ضرورت تیت مڑ کے توں رات دے وچوں دن چڑھا دنائیم آج دے کے بردیم تاج پیغمبری دام آج تکتے میسر دے اوپر بیٹھا دنائیم آج ہووے او جو تین منظور گووے آج تگڑے مارے آنکولوں مروع دنائیم آج بی بی مریم تے جدوں انزام لگے ایسای نبی نو بولن سکھا دنائیم آج بچے جام دے کدی نی بول دنائیم آج پونچا میں تے جام دے بولا دنائیم اب راکا فرجے کابنو ٹانے آوے اب بیلانو حکم سنا دنائیم او چنجا میں چکنکڑے کیر دنائیم تُو اونا دے بمب بنا دے نائیم اللہ جو چاون کر سکتے اندھی چکی چلن لگ پئی کارچو روٹیاں ہی ہو گئی آٹھا ہی ہو گیا انہیں سوچن لگ پئی پتانی تھلے پڑھولا نپیا پیا جدوں آج لڑاں بیا گیا سا آج ضرورت پوری ہو گئی پھر کدھی کٹ گئی ضرورت ہم پوریاں کر لماں گئی اندہ ایک دن چو خیال آگے انہیں چکی دا پڑھوا چک دیتا تلے کچھ بھی نہیں گا دوڑیاں دوڑیاں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد آو میرے سرکار کن پہنچ گیاں اوچیاں شانہ والے کن پہنچ گیاں اوچے مکامہ والے کن پہنچ گیاں گیڑا پیغمبر کن پہنچ گیاں جندہی میرے بابا جیان کر کے شان بیان کر دیسن او جڑا حسبوں میں سونے جڑا نسبوں میں سونے جندہ خاندن میں سبتوں آلم جندہ ساندن شین میں سبتوں آلم جندہ ساتھ بھی آلم جندہ مکام بھی آلم جندہ پاریا سی لان کرنے اوچے کسے خورنو خور دی چاگو سیم اوچے کسے خورنو خور دی چاگو سیم اوچے چاہنے جاؤس بدرموں نیر تیئے اوچے جندہ نا دیئے کسم خودا کھاوے اوچے جندہ اوچے چاہنے جان چیر تیئے ہمیں تو انہوں چاہے گے نا سونے دی اللہ سونے دا خواب چوئی زیادہ نصیب فرما دے آپ پر اسلام کل گیا نا تے کہندہ سونے ہم ہنڈ کر کے کرے کچھ کھانوں نے یہ گا سیم میں دعا ہوں گیتی ہم اللہ باگ نے چکی چلا دیتی ہم اللہ کو اکبر اللہ سونے ہم سارا کچھ پر لیتا کردے پانڈے ٹھنڈے پر لیتے کہندہ سونے ہم پھر میں پڑھوا چکے تے تھلے کچھ بھی نہیں آپ فرما دنے راکیم اللہ ہو علیکم اللہ تیر تیرہم کریم اے میرے سیابیم اگر چکی نہ چک دم قیام تک چل دیتے پورے مدینے نواتہ سپلائی کر دیم اے ویرہ گال منی پہ گینام اللہ فرما دنے لو انہ اغلالقرآن آمنوم وقتا قوم ایمان والے بن جاؤ ایمان والے بن جاؤ یا اللہ کے خوچہ ایمانو نہ چاہی دم آپ ایک نام اللہ دے پاک پیغمبر بیٹھے ہوئیں سیابا نو پہلے وقتاں دی گال سونا دے پہنے آپ فرما دنے پہلے وقتاں دے اندر ایک بند نو پیسیاں دی لوڑ پہ گئی نام دوسرے نے جناب ایک بند نو پیسیاں دی لوڑ پہ گئی انہیں اپنی زمین بیچ دیتی دوسرے بند نو خرید لیتی آپ فرما دنے انہیں اپنی زمین چو حال چلا دیتی جن نے خریدی انہیں ایک حال چلا دینام سرکار فرما دنیم انہیں ایک حال دنال سونے دا پریام مٹکا آڑ گیام انہیں کان دا پریام مٹکا ہے پتل دا نہیں تامبی دا بھی نہیں سونے دا پریام مٹکا چاہٹے برگا ہوں تھا نا انہیں رات انہوں کٹنا سی یہ جناب نا انہیں اماندار بندہ ساڑا تا کوئی جمعہ پڑ کے نگلے نا تے کسی دے پیسے دیک پہن دیکھتے پیر داکھا لےم دے نہیں تے کسی دے نا تے کس پوشل اوک کی ہویا ہے کہہ دے نہیں میرا پیر سونگ ہے تے ناصر مدنی شاہب کہہ دے نہیں پیر نہیں اصل چو ایمان ہی سونگ ہے اللہ ایمان دی دولتنا اللہ مال فرما ہے ایمان والے ہاں تھی قلب کر رہیم آبیکھا ایمان والے ہاں تھی بات دوریم تسیوی ایمان والے ممی ایمان والا ایوی ایمان والے اللہ فکر اللہ اندی بیل دینال اندی بیل دین پھالے دینال سونے دا پڑیا مٹکار گیا انہیں بیلان دی جوڑ او تھی روک دیتینا جاؤں دی کنڈی کھڑکائی جندے کل زمین کھریتی انہوں جا کے کہندہ پائی جان آتوائی دی زمین چو سونا نکلے ہیں اے سونا تا اپنا راکھلونا اے کہندہ پائی جان میں نو بتا ہوں دا میری زمین چو سونا نپیا پیا ہے میں سونا ہی کر کے ضرور دا پڑیاں کر لے دا میں زمین بیچنے کیوں سیم اے کہندہ جے میری قسم چھونتا او دو نکل دا جے دو میری ملکیت سیم اے تیری ملکیت چو نکلے ہیں اے سونا تیرا ہے جا جا کے لے جم اے وہی ایمان والا ہے اے کہندہ میں مہی کنڈی جانم اے کہندہ میں مہی کنڈی جانم اے کہندہ تیرا ہے دوسرا کہندہ تیرا ہے آج بھی بھی ایک کر سکتے ہیں اللہ سے ہم کرنے دی توفیق آتا فرم ہے اون سونے دا مٹکا دا پہا ہے ویجکار ایک ایس منے کھلوتا ہے دوسرا ایس منے کھلوتا ہے ایک اندہ تیرہ ہے ایک اندہ تیرہ ہے دوہاں تا رولا پہا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ پاک نے یہاں تا کوئی نیک بندہ کال دی تھا تھی یہاں کوئی فریتہ ہی کال دی تھا میں نے لگتا ہے فریتہ ہی پیجے ہیں جی نیک بندہ ہوندہ ہے انہیں کہنا تھی لیاو میں نو دے دیں اوہ تھی مسید بندی من دو تھی لا دینا پر معلوم ہندہ ہے فریتہ تھی فریتہ نو پیسے ہی دی لوڑ ہندی اللہ پاک سمجھن دی توفیق آتا فرم ہے ایک اندہ تو ایڈا فیصلہ کی ایک اندہ نے ایک نے کال سنائی نام دوسرے نے کال سنا دیتی نام ایک اندہ میں زمین خریدی ایم ایک اندہ میں ویچی ایم ایک اندہ ہنج کر کے حال چلائے سونے دا پڑیاں مٹکاں نکلے آیا ایک اندہ میں سونے دے پیسے نہیں دیتے میں کلی زمین دے پیسے دیتے نہیں اس کر کے سونا اندہ ایک اندہ میری ملکی چوندام او دو نکل دام جدو میری ملکی چو زمین سی ایک اندہ میں ہی کوئی نیل جانم ایک اندہ میں ہی کوئی نیل جانم ایک اندہ میں تو ایڈا فیصلہ کر دینام انہیں فیصلہ کی کی تام کہندہ تو اڈی اولاد ہیں کہ نہیں ایک کہندہ اولاد تھا گئے ایک کہندہ ایک کہندہ میرے کنوں بیٹھیں دوسرا کہندہ میرے کنوں بیٹھیں ایک کہندہ ہے جکرونہ دو ماہ دا نکاح کر کے سونا اونا دے اتے خرچ کر دیوں اللہ پاکر ایمان داری دیو جان کر کے رشتے داریاں گئے ایمان دار بنے گا ایمان دار بنے گا اللہ برکتاں دے دین گئے جتنوں سمجھنے آئینا ایک کون مبارک کے جنتے بیچو اللہ نے امدلہ بن مبارک جیسے ہیرے پیدا فرما دیتے نے ایمان داری دیو اللہ سنو ایمان داری دی دولتنا مالا مال فرما ایمان دار بنے گا کونجی بندے دی زندگی چاہ اوکے سوکے دن تا جاندے نے دوسری منو پہلے تسو جاگ دے کو سوتے ہو انشاءاللہ سنو گے نا انشاءاللہ اللہ توڑی محبت قبول فرما حضرت مبارک رحمت اللہ زندگی چاہ مالے دن آگا کونجی بندے دن تا جاندے نے اگر قرآن کہندہ تلکل ایام ندافلو خابین الناس اے میرے مبو بغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم اللہ فرما دنیم سونے آسی دن پھر پھر کے لیانے تھے بابا جی ترجمہ کر دنیم اوئی کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل اوئی کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل اوئی کتے اکے برطان دے چھڑنای اوئی نا دے میں تے چاندی دی چھاپ کترے اوئی کترے سونا گلپان دے چھڑنای اوئی کتے ٹاکیاں پاٹیاں گالے اندر اوئی کتے رش مہنڈان دے چھڑنای اوئی دل کرے پیغمبر نو روگ لائے اوئی دل کرے پیغمبر نو روگ لائمی اوئی تاندرستی فیڑون نو تے چھڑنای اوئی تاندرست جیم کسے نو رب رکھے اوئی نائن کوئی اوسن کار بے مار سکدام اوئی چھوٹ بول دینے گلتے آگ دینے اوئی نائن کوئی لے جو میخ کوئی مار سکدام حضرت تکبیر حضرت تکبیر حضرت رب العالمین شام رب العالمین ایتے گال لو رہی ہے ایمان داری دیکھ حضرت مبارک رحمت اللہ اینا دی زندگی چوم حلات تکو جاگا غریبی آگئی حضرت صاحب باغ دے منشی لگا باغ دے مالی لگا اللہ خو اکبر اللہ ایک دن دو پیر دا ٹیمی آن کرمیاں دا ویل دو پار دا ٹیمی باغ دا مالک آگئی آکے کہندہ مبارکم آج پیاس بڑی لگی آج منو انار نچوڑ کے اناران دا چوس نکال کے پیاد دینم اللہ خو اکبر اللہ حضرت مبارک گینم انار تڑیم اناران دے دانے نکالیم اناران دا جوس نکالے ہم ان دا جوس نکال کے اس باغ دے مالک رونی آکے پیش کر دیتا ہم باغ دے مالک نے اپنے موں دے نال لیا نام انہوں جوس خو اکبر اللہ کہندہ مبارکم خٹے انار لے کے آگئیم جا جا کے دوبارہ توڑ کے لیا نام حضرت مبارک دوبارہ چلے گئیم دوبارہ انار دا جوس نکالے ہم پھر لے کے آئے نام انار پھر پیتا ہم پھر کہندہ کھٹائیم انار دا جوس دوبارہ لے کے آنام تیسری باری حضرت مبارک چلے گئیم اگر میدہ موسمیم حضرت مبارک نے بڑی میند دین آلا نار توڑے ہونگیم بڑی میند دین آل دانے نکالے ہونگیم پھر جوس نکالے ہوئے گا اندے سم نے لیا گی راک دیتا ہم کہندہ جناب آپ جوس پیلونا اللہ کو اکبر اللہ حضرت مبارک نے جوس پیس کی تم اس باغ دے مالک نیم انڈ کر کے گلاس نو مولائیم کہندہ مبارک ہم انہیں عمرو گئیم اب پھر انار کھٹے لے کے آگے ہم پھر جوس کھٹا نکالے ہم کہندہ انہیں تیرو گئیم تینو باغ دا مالی پنیاں کر دیم انہیں دن لگ گئیم آجے تک تینو اے نہیں پتا لگا کھیڑا انار مٹھا تے کھیڑا کھٹا ہیم تم بار بار کھٹے لے آنا حضرت مبارک نے پاہی جان پہلے میری گال سون لو کہندہ گال کی حضرت مبارک رحمت اللہ اللہ کہندہ نے میں نے دو جہ دو رکھیا سی نا اپنی گالے ہوئی سی میں توڑے باغ دا چوکی گوڑی کرنی ہیم توڑے باغ دی صفائی ستھرائی کرنی ہیم ایپ تیرے باغ دی چوکی کوڈیں نہیں ہیتے میں نے کھلکر تیرے باغ دی صفائی ستھرائی نہیں ہیتے میں نے کھلکر کہندہ نے سن ل��ام جدو دا میں تیرے باغ دا مالی بنیا آج تک تیرے باغ داک دانہ میری توڑکے نہیں کھاتا آج تک تیرے باغ داک دانہ میں نہیں تھوڑیا اینے حضرت مبارک دیمان داری سونے دوڑیا دوڑیا अپنے کرے چلا گیا اپنی بیوینوں کہندہ کرما والیے ساڑی بیٹی جوانے ساڑی تی جوانے رشتہ تا کرنے ہی کرنے ساڑے باغ دامالی بڑھانے کے اندینہ رشتہ کر دیئے نام عدرت مبارک دینا انہیں اپنی بیٹی دا رشتہ کر دیتا اللہ پاکنے امام داری دیوڑاں کر کے عدرت مبارکنوں عبداللہ بن مبارک جیسے ہیرے عطا فرما دیتے ویفیرہ عجوی ماندارینا چلنا اللہ برگتانا دل فرما دینکے عجوی ماندارینا چھوڑنا اسمان تو رحمتان آجان کیا امیتا اللہ نہیں فرما دین لو انم احل القرآن آمنون وقتا قوم لا فتاقنا علیہم برقات من السمائی والارض اللہ فرما دینم امر مبو پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے ہم ترے منن والے امام دار بن جان اترے منن والے میں تھوڑن والے بن جان اللہ کو اکبر اللہ اوہی فیرہ گوان تک کہ سکنا اگر چور بھی امام دارے اگر امام داری تینال چور بھی تے اللہ انہوں ہی برکتان دینال مالا مال کر دین تینیم کتے لی کیا ہے تو یہ چور دا واقعہ سننا دینا انشاءاللہ امام دار چور تھکے تھا نہیں اللہ باگ دوڑا بیٹھنا کبول فرمائے امام تنتاوی رحمت اللہ دعا کرو اللہ انہوں نے کبر ٹھنڈی فرمائے ایک دن نا آخری جدو اپنے شگردانو عدیث پڑھا دے پہن جمیں جرسیاں چو مدرسیاں چو تقریبے بخاریوں دیئے بچیاں آخری جناب سبک پڑھا جاندہ اوستوں بعد شیوک دے دروس ہندے نے او سنکے جاندے نے انہوں نے عربیداد کیتا جاندہ رخصت کیتا جاندہ ایسے طرح ہی نا حضرت امام تنتاوی رحمت اللہ ایک دن جدو آخری دیستہ ٹائم آئے نا وہ کتاب مکمل ہوئی جدو بچیاں انہوں رخصت کرنے لگے کہیں دنے میرے بچے ہوں آج میں تو انہوں ایک وسیعت کرانگا جاکے انہوں نے تے عمل کریا جا اللہ دنیا جو بھی کامیاب کرتے ہیں ان کے تے اکلے جہان بھی کامیاب فرماتے ہیں مجھے انہوں نے سیئے تُسی سننی اللہ سننے دی توفیق آتا فرماتے ہیں تو میں بھی توڑا بوتا ٹائم نہیں لانگا میں نے بتا ہے بارہ واجے گئے نہیں تو ماشاء اللہ بارہ واجہ جانتے ہیں ہر شہدی بارہ واجہ جانتے ہیں تُسی زمیدار بندے جی اللہ پاک توڑا بیٹھنا قبول فرمائے اللہ اکبر اللہ امام تنتاوی رحمت اللہ اینڈ کر کے شکردانوں کہن دنے اے میرے شکردوں آؤ نا میرے قریب آجاؤ شکرد سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اکبر اللہ حضرت امام تنتاوی کہن دنے اے میرے شکردوں سن لو آج تونوں میں رخصت کر لگام آج تون بعد تُسی اپنی پریکٹیکل لائف چو چلے آجانا کہن دنے جا کے تُسی اوئی اوئی کام کرنا جڑا باپ کام کردہ سی ایک میری نصیت یاد رکھے آجے حضرت امام تنتاوی کہن دنے اے میرے شکردوں سن لو آج تون بعد تواڑیم عملی زندگی شروع جائیم اوئی اوئی کام کریا جیم تیرا توڑا باپ کام کردہ سی جے کسی دا باپ مولوی ہے تھی انہیں مولوی بننا جے کسی دا باپ زمیدار انہیں زمیدارہ کرنا جے کسی دا باپ ترخانے انہیں ترخانہ کرنا جے کسی دا باپ موچی انہیں موچی پناہ کرنا جے کسی دا باپ لوہار انہیں لوگ ہار بننا اللہ کو اکبر اللہ حضر صاحب نے سیتاں کیتیاں وعدے لیتے ہیں اپنے شکردان کرواتے لیتے ہیں اے میرے شکردوں میں نلوادہ کر لو ہم شکردانے وعدہ کیتاں حضر صاحب نے سارے شکردانوں لقصت کر دیتاں اللہ کو اکبر اللہ انہاں شکردان دے بچ ایک ایگو جا شکرد ہوئی ہے جرا جناب جندہ باپ ڈاک کے ماریا کرتا سیم جندہ باپ چوریاں کیتا گردہ سیم جندہ باپ لوکاں دے چکے ہو جانے کرتا سیم اللہ کو اکبر اللہ انہاں شکرد بیٹھا ہوئی ہے انہوں اے نہیں پتا انہاں باپ کی کم کیتا کرتا سیم اے اپنے کرے چلا گیا اپنے امینوں کہندہ امی جانم میرے باپ فوت ہو انہوں عرصہ بیت گیا میں تھا اپنے باپ چنگی طرح بکیا بھی کوئی نہیں امی جانم میں نوں اے دسوں میرا باپ کم کی کیتا کرتا سیم کہندہ میں نوں اے دسوں میرے باپ دا کاروبار کہاں دا سی میرے باپ دی دکان کہاں دی سی انہوں دا سسٹم کی سی اللہ کو اکبر اللہ تے ماں نے جدہ سنیا پتر نے ہوجا سوال کر دیتا تے ماں نے غصہ آگیا ماں کہن دی پترام جب پنا چلا جام آج تو بعد میرے کو سوال نہیں کرنا ہی اللہ کو اکبر اللہ ہم دو چار دن گزرے نم انہیں پھر سوال کر دیتا ماں نے پھر چڑک دیتا تے تیسری باری جدہ سوال کیتا نم ماں مجبور ہو گئی کیونکہ ماں پیانو بچین البیار اندھان اللہ جاندہ ماں اپنے بچین دی خاطر مجبور ہو جائے کر دی انہیں تو آگر اللہ والے دین دی قدر دی توفیق آتا فرم ہے یہ ماں مجبور ہو گئی کہندی میرے پترہ سن لائے تیرا باپ ڈاکے ماریاں کردہ سی تیرا باپ چوریاں کیتا کردہ سی تیرا باپ لوگاں دے چکے ہو جائے کردہ سی اللہ کو اکبر اللہ ہونے سوچن لگ پہم عرشان والے اکتا وعدہ کر کے آگے ہم یا اللہ میرے استاد صاحب نلوادہ کیتا ہے جیڑا باپ کم کردہ سی ہوئے کم کرنا ہے یا اللہ میرا باپ تاں چوریاں کردہ میرا باپ تاں ڈاکے ماریاں کردہ سی اے ناں ڈاکے ماریاں کرنا چوریاں کیتا کرم سرکار فرمائن دنیم کل کیام دن ہوئے گا جیڑا کسے دا چکاو جار دیں جیڑا کسے دی جڑی شا چکے گا ہو سیرتے راک کے ماں شردے میں دان چواریاں ہوئے گا ہوئی اے کو جائے ہونگیم جنہاں سیرتے اونٹ چکے ہوئے گا ہوئی اے کو جائے ہونگیم جنہاں کھوڑا چکے ہوئے گا ہوئی اے کو جائے ہونگیم جنہاں بکری چکی ہوئے گیم بابا جی ترجمہ کردنے اے کوڑاں گھن کے اوٹھ اڑاوے موسیقی 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 امام داری نل کرنے تے کہہ دا گوانڈیاں دے بڑے حق کویا کرتے نہیں کہہ دا گوانڈیاں دے بڑے حق کویا کرتے نہیں گوانڈیاں نو پریشانی کری دام ہم سایاں نو پریشانی کری دام اللہ کو اکبر اللہ سرکار پرمانتے نہیں اے دنیا جہان تے انہوں کو سننوں جبریل میں نو گوانڈیاں دے حق دیم انہی تاقید کر دیم انہی تاقید کر دیم میں نو اینجل اکدام جمع اللہ پاک گوانڈیاں دا حق گوانڈیاں نو پریشان نہیں کری دام گوانڈیاں نو تانگ نہیں کری دام بلکہ سرکار فرمان دنیم اپنیاں دیوارائیں نہیں آنچیاں نہ کرو جن دی وجہ کرکے تو اڈے گوانڈیاں دی ہوا بند ہو جائیں آپ علیہ السلام فرمان دنیم آپ دیاں تعلیمات گہن دنیم آپنے کرے روٹی بکاؤں آپنے کرے سالنے بکاؤں انہوں انہیں ترکے نہ لاؤنا تاکہ تو اڈے گوانڈیاں دے کریں ہوں دی خشبو جائیں اوہ پریشان نہ ہو جان اللہ کو اکبر اللہ یہ جناب کیندہ انہوں میرے گوانڈیاں دا کریں میں گوانڈیاں دے کھٹاکا نہیں مار سک دام انہوں کھہتا یہ آگلے کھٹاکا مارنا انہوں جہاں آگیا انہوں جہاں någonting آپ غریبان دا کرم اے مسکینہ دا کرم اے نا کروی ڈاکا کوئی ہی مارنا اگلے کر کے اندھا ڈاکا مارنا اندھے زین جو آگئی ہم انہوں بتا لگئی ہم اے تا یتیمہ دا کرم اے نا دا تابا فوت ہو چکے ہیں اے چھوٹے چھوٹے بچے نے یتیمہ دا خیال کریا کرم یتیمہ نال پیار کریا کرم اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانتے ہیں اے چوروں کے یتیمہ دا خیال کردہ پیغم تو مسلمانوں دے دابے بھی کریں تو کلمہ بھی پڑیں نمازہ بھی پڑیں یتیمہ دا حق بھی کھا جائیں اے نا دی زمین بھی کھا جائیں اے نا دا مال بھی ہڑپ کر جائیں اے ٹاکووں کے امان داری دے مدارے کردہ پیغم اے کہندہ یتیمہ دا کریں تے سرکار فرماندنے ہیں اسائیم علل ارمالم والمسکین آپ پرماندنے ہیں دیڑا بندہ بیوا دا خیال کردہ ہیں چھوٹے چھوٹے یتیم بچیاں دا خیال کردہ ہیں اندے محلے جو کوئی عورت بیوا ہو گئی ہیں اندے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے نے آپ پرماندنے ہیں اندہ خیال کردہ پیم کلمہ جاگی تھی فیس بیل اللہ کلمو جاگی دیم فی سبیل اللہ آپ فرمائن دنیم انہوں خیال دی وجہ کرکیم انہا دے شرطیم آت رکم دی وجہ کرکیم اللہ انہاں سواب دینگیم جمیں کوئی بندام کھوڑے تے چڑکیم اللہ دے راجوں جہاد کردائم جنہاں جہاد کرنوالینوں اللہ نے عجر دینینوں کر بیٹھنی اتا فرمائن دینگیم یتیم آدھا خیال کریا کرم ایٹا کو کہندہ ہے تا یہ تھی مادہ کاریم آخر کار کہندہ اٹاکا ماراں تے کتے ماراں چالتے ہاں چالتے ہاں شہر دے میرے کنوں پہنچ گیا جڑا پیڑ دا میری پیڑ دا نمبردار سارے برے میں نہیں ہوں دے یہ کوئی اتھے بیٹھا ہے تے برا مسوس نہ کریں نمبردار سارے برے نہیں اے جناب نمبردار ہاں تے کار پہنچ گیا کہندہ ہے انتے کٹاکا مارنا انہیں کدیر آب دے را جن دیتا بھی کوئی نہیں گریبانوں کوئی نہیں دین دام مسکینانوں کوئی نہیں دین دام سارے جہانوں تنگ گیتا آیا شوں انہیں رسا سٹے ہیں اندے اندر چلا گیا اندی خویلی دے اندر چلا گیا اندہ کارتے ہیں منزل ہیں اے چودری ساب اتھے چھاتے ستے پینے گرمیاں دے دینے اے او اتھے چھاتے ستا بھی ہیں اللہ ہو اکبر اللہ اپنے بچیاں نو لے کے ستا آیا آگر کارے چور ساب اندر وڑ گیا انہیں کھارے کارتا راؤنڈ لائے انہیں بے کیا نام اندہ مال کی تے آم اندی تجوری کی تے آم انہیں سارے کمرے پھر کے آگر چودری دی تجوری لبنائی نام انہیں تجوری توڑ دی تیم بچوں پیسے کٹ لائم پیسے کٹ کے انڈ کٹ کے اپنے بیک جو ڈالن لگام اپنے بورے جو بین لگام تے اتوستہ دی گلی آد آگئی جڑا بھی کام کرنے امانداری دی نال کرنے جڑا کام کرنے کندے نال کرنے ان جناب چوری کر کے لئے جہان لگا چھوٹ لان لگا کہندہ جلو آئی دی جاڑی لگ گئی پھر جدو جہان لگا نا یاد آگئی ابستاجی نے کیا سی جڑا کام کرنے امانداری نال کرنے کہندہ میں تب ہس گیا کہندہ امانداری اے آج جڑا اندہ مال ہے انہیں قدیس کا عطبی نہیں دی تھی انہیں قدیس جناب آف دی رشتے دارا دا حق نہیں دیتا انہیں غریبا دا حق نہیں دیتا انہیں مسکینہ دا حق نہیں دیتا انہیں اتھے جناب کئیان دی رپیے لے کے مار گیا ہے کئیان دا جناب زمین ہڑپ گیا ہے اینج کرنا جندے جندے انہیں پیسے دینے انہیں مونہ سارے دا حصہ لگ کر کے رکھ دینا کہندہ جناب انہیں حصہ لیتا کرنے لگ پہا لگتا ہے مال بہت زیادہ سی حصہ لیتا کر دیاں کر دیاں اے مال دے حصہ کر دا بیاں آگریبا دا حق کیم آہ مسکینہ دا حق کیم آجناب جناب دی حق مارے نے ہونا دا حق کیم آجنا دی زمین ہڑپ گیتی سو ہونا دا حق کیم آہ فلانے دا حق کیم انہیں ٹیریاں لا دیتیاں اتھے پرچیاں بنا کے لک دیتیاں انہیں دیروں صبح دا ٹیم ہو گیاں صبح دی نماز دا ٹیم ہو گیاں چوڑے پر ہے گاں نمازی ہیں چوڑے پر ہے گاں اماندار ہیں انہیں سوچے ہم نماز دا ٹیم ہو گیاں انہیں کیا باقی حساب کتاب بات تو کراں گے انہیں کر کے ہم انہیں کمرے چو تھلے آیاں نام انہیں سین چو کھڑے آؤں گے انہیں کلنا چونگلیاں دیتیاں نام آدھان کہنا شروع کر دیتی انہیں آدھان کی تو شروع ہوئی ہیں کہندہ کی اللہ اکبر اللہ اکبر انہیں آدھان گئی نام چودری صحاب دیاں کھول گئی چودری صحاب ڈر دیاں ڈر دیاں تھلے آئے نام یا اللہ خیر ہوئی ہیں ساڑے کارچوان دانا کون دن لگ پی انہیں آدھان دیاں چور نے نماز نہیں دیتی اللہ سانوی پڑھن دیتا افرمائے چوری کر کے سویر دی نماز پڑھتا کہ تجھ جلسہ سن کے پڑھو گے نا انشاءاللہ مادہ کر دے جے کہ سنوگے پڑھو گے نا انشاءاللہ جلسے دا فیدہ داں انہیں کہ صبح دی نماز جماعت نل پڑھی اللہ پڑھنے دیتا افرمائے اللہ پڑھنے دیتا اللہ پڑھنے دیتا افرمائے چور نماز پڑھنے لگ پی انہیں چودری ڈر دیاں ڈر دیاں خیر ہوئے صحیح انہیں آگے دیکھا کہ بندہ نماز پڑھتا یہ نماز پڑھ کے فارغو کہنتا ہے تونسنا ساڑے کر کی کرتا پی کہنتا ہے میں توڑے کر ڈاکہ ہمارے نوازتے ہیں انہیں ڈاکہ ہمارے سے نماز کیوں پڑھتا پی بندہ بڑا محمد لگنے بڑا نمازی لگنے سے ڈاکے اتومیاں تسبیت وچومیاں قصبی گال سمجھ نہیں آرہی ایک منہ نماز پڑھی جانے ایک منہ ڈاکے ماری جانے ایک اندہ ہے پراہوہ گالہ میری سونلہ فتوہ بات سولیمی اصل بات تھی ہم میں امام تنتاوی دا شکر دا جدو سانونا پڑھا کے آخری سمک دیتا سی نم سانونا وسیعت کیتی سی جیڑا باپ کام کر دا سی وہ یہ جا کے پترنے کام کرنا ہے میں تھا اس مسئیبہ جو کابو آگیا انہیں اگر تیرا باپ کی کام کر دا سی انہیں میرا باپ ڈاکے مار دا سی انہیں تیرے باپ دا نام کی ہے کہندہ میرا باپ بلا ہے کہندہ واقعی بھی تیرا باپ مار دا سی اللہ فکبر اللہ تینا مالک کہندہ آج اندھے کر چوری ہوں لگی یہ میر کہندہ یہ نمبردار کہندہ چوری کر کے گیاں کیوں نہیں ہے اتھے نمازہ کیوں پڑھتا پی کہندہ ہے انہیں کر کے جدو میں تیری چت جوری نو توڑے ہیں تیرے گلے نو توڑے ہیں میں جدو تیرے پیسے کٹ لیتے ہیں میں بورے چمپا لیتے ہیں میں جان لگانا استاد جی دی کار یاد آگی اس دار جی کہندہ سنجڑا وی کام کرنے ایمان داری نل کرنے میں جان لگانا میں نو ایمان داری آد آگی میں نو بتا تک دی سکاتھ نہیں دیتی میں نو بتا تکریبان دا حق نہیں دیتا میں نو بتا تک لوگ کان دی زمین حڑپ کر جانے میں نو بتا تک یتی ماں دی زمین حڑپ کر جانے زمین آنو یتی ماں نو تو پریشان کریں میں اینڈ کر کے لے جان لگان میں نو سمجھا گئی تیرے مال دے ویچ بڑیا لوگ کان دے حق نہیں جیڑے اجے تک آتا کوئی نہیں ہوئے نام میں بے کے حساب کرن لگ پیام تیرا مال اینڈائی میں نو حساب کر دیا کر دیا صبح دی نماز دا ٹیم ہو گیا اندہ نماز دا ٹیم ہو گیا تمہیں تا نماز پڑن لگ پیاسے تاگلو یہ دا میں پولی جا رشک جاندہ کہندہ ہے جیت تینو یقین نہیں نا آدہ جہا اپنے کمرے چو جاکے ویخلش میں ٹیریاں بنا دیتی ہیں ہنے اوٹے پرچیاں لگا دیتی ہیں ہنے یہ مالک مقان گیا یہ نمبر دار گیا انہیں کمرہ بک گیا تو پیسے پیسے کھل رہے ہیں کوئی اوٹھے ٹیری لگی ہے اوٹھے ٹیری لگی ہے اے جناب بے گر پریشان ہو گیا تیرے نا لکھے ناا آ گریب آن دا ہے آ مسکین آن دا ہے آج دیم آن دا ہے آج نہ دے زمین ماریے آج نہ دے پیسے ہڑپ کر گیاں ساریاں پرچیاں لکھیاں پریاں یہ سمجھ گیاں ہیگا تا چوڑے پر ہیگا ایمان دارے اینے اپنی بیوی نو آواز مار کے تھلے بلالی تم گیاندہ کرما والی اپنی بیٹی جوانے اپنی بیٹی جوانے اپنی بیٹی جوانے میرا دل کردہ میں اپنی بیٹی دا آتے ہیں دے حس چو دے دیم اندی ایمان داری دی وجہ کر کے اللہ نے نمبردار دی بیٹی نہ رشتہ کروا دی تھا اللہ تا قرآن اہمی تا نہیں کہن دا اللہ فرمانتے ہیں ایمان ملا بننا تو آڈیاں مشکلان و سانیاں جو بدلنا میرا کم اللہ سنو ایمان ملا بنا دے اللہ ساڑی تے رحمتان آدل فرما دے رات کافی ساری سے ہوگی ہے نیند مہنوں ہی آرہی ہے نیند توانوں ہی آرہی ہے کوئی جناب اہمیں تو اٹھے تے سرار زور لگا ہوا گا تسی بھی پریشان ہوگی میں ہی پریشان ہوگا دعا کرو اللہ آج دی لگئی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے پارے رفیق صاحب نے بڑیاں مہن تا گیتیاں نے بڑیاں گوشہ کیتیاں نے اللہ آج دے عمر جو برکتان آدل فرمائے آج اللہ باگ آج دے اپنے رحمتان آدل فرمائے آج دے بڑیاں مہن تا کردنے واللہ آج دے اندر سانوں پیار بھی بڑا دعا کرو اللہ آج دے ہر معاملے جو سانی ہیں پیدا فرمائے آج دے بڑیاں مہن تا کیتیاں مولانا منظور صاحب دا ٹائم لیتا میری خودونا نا سلامان ربانی صاحب دے بھی گل ہو رہی سی اونا نا میری بھی گل ہو رہی سی رابطے جو سان اونا نارنگ منڈی تو نکلے نے اونا میں نے اس کر کے کیا سے سلمان تو چلا جا چیما صاحب دے پہلے تکریر کروائیں بات تو تو آپ تکریر کریں تے جب تک میں نا آجا اس وقت تک تک تکریر کرداریں میں اونا دے حکم دے مطابق اونا دے بیٹے بھی میرے نال آجنے اللہ اے نا دے عمر جو برکتنا دے فرمائے میں بیٹھا ہونی تھوڑی درچہ تو میری تکریر کرن تو پہلی میں اونا دا فون ہے اونا کیا پتر میری گڑی خراب ہوگی میں نارنگ تو نکلے ہم اگر کافی آگیاں گڑی خراب ہوگی اسی ہوتے کھڑے ہویاں پریشانہ ہاں جی شایق صاحب کہنا ہے اونا بس دعا بھی کرو اللہ دعا کرو علماء دیا حفاظتہ فرمات دے اونا دا آمن دا پورا پروگرام سی واللہ ہی میری خود اونا نالگاللو ہی ہے اور کاری صاحب نے اونا دا ٹائم لیتا کوئی اے بندہ نہ سمجھے کہ ٹائم نہیں لیتا میں اللہ دے کارجوں آر نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم دے مسجد تے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ میری اونا نالگاللو ہی ہے اور کاری صاحب نے اونا دا ٹائم لیتا سی اے تا فر اللہ دیا مردیاں نہیں نم تے مولانا صاحب ہی کیا کر دینے جی آجمت منظور ہے تے نامت مجبور ہے دعا کرو اللہ شاید عمر چوبرکتان عدل فرمائے اللہ حفاظتہ فرمائے وآخر دعوانا للحمدللہ رب اللہ اسلام علیکم چلو سارے بھائی گار سنو صحیح بلکل صحیح کہہ رہے ہو مرز کی تے کہ تھوڑے سامنے نا اللہ نے ازاق نہ کر گار دی کوئی ساتھی اٹھ کے نہ جائے سارے ساتھی ہم آس دے کھانے دا اے تمامے سارے ساتھی کھانا کھان دوسری کہ لے کہ کھاوی ساتھی انہ دی وجہ کر کے اے لو سارے بھائی بیٹھو دو میڈے سارے بھائی بیٹھو انہ دی وجہ کر کے کھاوی ساتھی پریشان ہوئے نے برکر جمعی اللہ نے مرضور سی دعا کرو ایس مسجد دے میرے تو پہلہ جیڑے خطیب سنہ کاری محمد اشرف صاحب فوتو گئے نے انہوں نے دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ عنہ دے مغفرت فرمائے اور چاند ساتھی نظر آرہے نے جنہ کوئی اولاد کوئی نہیں ہے اللہ نے ایک شالح اولاد نصیب فرمائے کئی دوست بیمار نے اللہ پاک سے دے وے کچھ لوگ پریشان نے اللہ انہوں نے پریشانی دور فرمائے خصوصی شیخ صاحب دعا فرماؤ بیمارہ باستہ دعا کرو اللہ اللہ بیمارہ نے سبرا انتہ در اسی آتا فرمائے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین و لائکبت للمتقین و سلاط و سلام و علی سید الانبیائی و المرسلین اللہ اعظم صلی علی نبینا محمد و علی محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا مید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارک علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا مید مجید ربنا آتنا فی الدنيا حسناتا و فی ال آخیرت حسناتا و کنازا بننا ربنا ظلمنا انفسنا و ایلن تغفر لنا و ترحمنا لنکونا من الخاسرین ارشاہ فرما اللہ پریشانہ دیا پریشانیاں دور فرما اللہ مکروزان دے کرز دور فرما ارشاہ ارشاہ والے اجلیتے بیٹھنے سبنا دا بیٹھنا قبول فرما اللہ جنہ کن اولاد نیتو زندگی والی نیک تشعال اولاد نصیب فرما اللہ جنہ کن بیٹے اور خیال دور خیال فرما ارشاہ بار سنو سارے نو مخفر اللہ سنو سارے نو مخفر اللہ سارے پریشانیاں دور فرما اللہ سارے مصیبت دور فرما اللہ سی تیرے بندے تیرے بہ تی بٹے یا اللہ تو خالی اللہ دعاں قبول فرماؤں اللہ دعاں قبول فرماؤں والحمدللہ رب العالمين اللہ دعاں قبول فرماؤں